السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے آج بات کریں گے ہم ان لوگوں کا جو کہ ایک جولائی کے اندر تھوڑا سا مشکل وقت دیکھیں گے فائنانس کو کنٹرول کرنے میں پیسوں کے معاملات میں تھوڑی سی مشکلات دیکھیں گے اور کہاں پہ دیکھیں گے اور کس وجہ سے دیکھیں گے آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ جولائی ساتھ سے لے کر جولائی تیس تک کون سے ایسے بر جائیں جن کے لئے تھوڑی سی پیسوں کے معاملے میں مشکلات ہوگی ہتمی ذات اللہ تعالی کیا ہے انشاءاللہ صدق و خیرات کرتے رہے بہت بہتر ہوگا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اور نمبر جو ہے میرا وہ آنے شروع ہوگیا اب آپ لوگوں کے پاس آپ سے ریکوست ہے کہ جب میں اس پہ مینشن کیا گیا ویڈس اپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے وائس نوٹ بیجیں جو آپ کے مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں گے کال بہت زیادہ اگر امرجنسی محسوس کی جائے گی تو آپ کو کال بھی کی جائے گی لیکن اگر کوئی لمبے آیا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے اول تو نائنٹی پرسن کوشش ہوگی بلکہ ہنڈرڈ پرسن بلکہ ون ٹین پرسن کے آپ کے مسئلے آپ اپنا وائس نوٹ بیجیں میں اس پہ آپ کو جواب دے کے حل کروں گا تو اتنا جو ہے وہ آپ کو کالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کالز نہیں پک کر سکتا فیلال جو ہے اس وقت تھوڑا سا جو ہے میں اپنی چیزوں کو دوبارہ ارگنائز کر رہا ہوں تو آپ کالز پر کال کرتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس پہ وائس نوٹ چھوڑے میری ٹیم مجھے انفارم کرتی ہے اور میں آپ کو جواب دیا کروں گا کیونکہ میں کچھ بڑے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کو مینج کرنا اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری بات کو سمجھیں گے اور حتمی ذات اللہ تعالی کی حصد کا اخرات کرتے رہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کے دارے اختیار سے باہر تو نہیں ہے نجی اس کے اختیار سے تو ہم نکر نہیں سکتے تو اس لئے ہمیں یہی امید ہے کہ بہت بہتر ہوگا اچھا جن چھے کا تھوڑا سا جولائی جو ہے وہ ٹف ہے ان کی بات کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹورس والے ہیں اکارڈنگ ٹو جولائی منٹ ٹورس والے ہیں فنینشل ڈیفکلٹیز آپ کو تھوڑی سی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ کنجیکشنز ہے کچھ برج کی جو کہ آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں اور ان کی کنجیکشن جو ہے وہ ٹول تھا ہاؤز میں ہے اور ٹول تھا ہاؤز کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور بجٹ جو ہے وہ بھی ڈسٹراب ہو جاتا ہے کچھ ایسے ایکسپینسز آ جاتے ہیں جو آپ سوچ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کرنے پڑ جاتے ہیں اور بزنس جو ہے اس دوران آپ کا نقصان میں بھی جا سکتا ہے تو جو لوگ پارٹنرشپ میں ہیں سنگل بزنس کرے ہیں کچھ بھی کرے ہیں انہیں لکھ پڑت میں بڑی اتیارت کرنی ہے کوئی بھی کاغذ اگر آپ کو دیا جائے تو اس کو لازمی پڑھیں پڑھے بغیرائے مہربانی دسخط مت کیجئے گا خاص طور پر چیک کے معاملات میں آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے یہ چیزیں بھی آپ کو بتانا ضروری ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ مسائل بہت بڑے مسائل بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے چیک کے معاملات اور ڈاکومنٹ سائن کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہیں کینسر والے کینسر والو جو بیٹر کی اور کچھ اور برجوں کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے لئے تھوڑی سی فیوریبل ہمیں نظر نہیں آ رہی جولائی کے اندر انکریز ہو رہا ہے ایکسپینسز کا اچانک بہت زیادہ اور پیسوں کی شورٹیج ہو رہی ہے کچھ لوگ جن کو اپنے لون دیا ہوا تھا آپ کو منع بھی کیا ہے لیکن آپ نے دیا ہوا تھا وہ آپ واپس کرنے سے کتر آ رہے ہیں جوب ریلیڈ ایشو انکریز ہو سکتے ہیں اور جو جوب کر رہے ہیں ان کی بھی ایک تو پرموشن ہوتی ہے ایک ڈیموشن بھی ہو سکتی ہے نیچے بھی اپنی آ سکتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے جیسے آپ کو پرفارم کرنا چاہیے تھا بزنس والے بھی تھوڑے سے نقصان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو لوگ نیو بزنس فینچرز کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے پیسوں سے انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ استخیرہ کرا لے تو بہتر ہے میرے سے اور معلومات لے لیں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے کہ نہیں ہے اس طرح مت چھلانگ ماریے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ورگو والوں کی تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ مت آپ کے لئے جو ہے ایکسپینڈیچر اچانک بڑھا سکتا ہے ان ایکسپیکٹیڈ ایکسپینسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے فینینشل بڈن لے کر آ سکتے ہیں آپ نے کچھ لون لیے ہوئے تھے وہ آپ کے گلے پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ اب آپ سے مانگ رہے ہیں پیسے اور اب بہت زیادہ پریشانے کے شکار ہوتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کرز لینے سے کم ہوتی ہے یہ راتوں کی نیندوں کو اجار دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بزنس میں بھی ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے اور پیسہ سیف کرنے میں جو ہے وہ اس منت ہمیں آپ کامیاب نظر نہیں آ رہے جو بزنس والے ہیں وہ اپنے کمپیٹیٹر سے جو ایک قدب آگے چل رہے تھے تو تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اب کمپیٹیٹر جو ہے جولائی کے اندر بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی چیز کاغذ پہ سائن کرنے سے پہلے اور چیک پہ سائن کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ریڈ لازمی کیجئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سکورپیو والوں کی یہ جو ہے بجٹ جو ہے یہ ہٹ کرتا ہے اور ایکسپینس کو بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے چیلنجنگ صورتحال آپ کے لئے بناتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم آپ کو یہی ایڈوائز کریں گے کیسی بھی صورتحال ہو جائے آپ نے کرز نہیں لینا کیسا بزنس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں تب بھی کرز نہیں لینا بزنس بہت اچھا جا رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں اس کی برانچز بنا لیں پھر وہ بھی نہیں آپ نے کرنا کوئی ایکسپینشن ہے کوئی کچھ نہیں آپ نے اس وقت تک کرنی جب تک کہ آپ استخارہ نہ کرا لیں جب تک آپ کسی سینئر کی رائے نہ لے لیں جب تک آپ کسی دانشون کی بات نہ سن لیں سیٹرن کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فیملی ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے نرازگی جدائی ہو سکتی ہے اور یہ پھر جدائی لمبی اور دائمی جدائی میں بھی کنورڈ ہو سکتی ہے لیکن حتمی ذات اللہ تعالی کی ہے کچھ بھی سائن کرنے سے پہلے استخارہ کرا لیں کوئی بھی بزنس چونٹ وینچر کرنے سے پہلے آپ کے لئے اچھا رہے گا میری ایڈوائز آپ کو اس کے بعد بات کریں گے کیپری کونز والوں کی کیپری کونز مکس بینیفٹ ہمیں یہاں جولائی میں آپ کے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں آپ کے ایکسپینس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فنانشل گین تو ہوگا آپ کو لیکن لو نظر آ رہے ہیں سیونگ کرتے ہوئے منی آپ کو ڈیفکلٹی نظر آ رہی ہے مینیش کرتے ہوئے اپنا بجٹ آپ کو بہت سے چیلنجز ہیں ایکسپینس جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں فنانشل ڈیسیزنز جو ہے وہ اس وقت نہ ہی لے تو بہتر ہے کیونکہ فیوریبل آوٹکمز نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو ایک بات پھر کہوں گا حتمی ذات اللہ تعالی کی ہے برائے میربانی کچھ بھی کاغذ ڈاکومنٹ سائن کرنے سے پہلے بزنس کو ایکسپین کرنے بزنس ایکسپین کرنے سے پہلے بزنس میں جوئن وینچر کرنے سے پہلے کسی سے پیسے لینے سے پہلے استخارہ لازمی کرا لیجے گا جولائی کے مہینے میں میرے سے لازمی پوچھ لیجے گا کہ یہ کروں کہ نہیں کروں بہت ضروری ہیں یہ چیزیں بھائی یہ دو ہاتھ ہیں ایک کسی بندے کی ایک اکیلہ دو گیارہ ہوتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ رائے دینے کے لئے کوئی نہ ہونا دیوار سے مشورہ کر لو لازمی آپ لوگوں نے مشورہ کرنا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا اس کے بعد لاست میں ایکوئریز والے آپ جو ایکوئریز والے فنانچل ڈیفکلٹی محسوس کر سکتے ہیں انفیوریول پوزیشن آپ کے لئے بن سکتی ہے اننگ منی کے ساتھ ساتھ منی ان کریں گے لیکن ایکسپینسز منی سے زیادہ نظر آ رہے ہیں آپسٹیکل نظر آ رہے ہیں فنانچل گین لیتے ہوئے کروٹیکل سیچویشن ہو سکتی ہے ایکسپینسز ان سیونگ میں آپ کوئی بھی بھاری نقصان کر سکتے ہیں اپنے بزنس میں بھی اور جوب میں بھی تھوڑا سا اپنی نیچر کی وجہ سے کوئی ایسا نقصان کر سکتے ہیں جو بہت بھاری ہو تو آپ کو تھوڑا سا ایڈوائز یہ کریں گے کہ آپ وہاں پر بھی مہربانی کر کے تھوڑا سا کسی بڑے گرائے لے لیں استخارہ کر لیں اور ایک دم کسی نئے بزنس میں جو ایڈ وینچر میں کسی فرینچائزز میں بہت سے بزنس ایکسپینڈ کرنے میں تھوڑی سی جو رقم ہے اس کو بزنس کرنے میں جلد بازی مت کیجئے گا یہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے آپ استخارہ لازمی کرائیے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی آپ کے ایکسپینسز جو بڑے ہوئے ان کو تھوڑا کنٹرول کیجئے اور کسی بھی ڈاکومنٹ کو سائن کرنے سے پہلے چاہے وہ چیک ہو چاہے پیپر ہو لازمی پڑھیں اور دیکھ ڈال کے سائن کیجئے گا ٹھیک ہو گیا حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے رب العزت ہے وہ میرا خدا ہے جو سوئے ہوئے پرندوں کو درختوں پر بیٹھے کو گنر نہیں دیتا تو وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا کی ذات آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی یہ مہینہ تھوڑا سا فنانچلی جو ہے وہ آپ کے لئے مشکلات لے کے آ رہا تھا اس لئے مجھے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑا ویڈیو چلے گئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ